کیا آپ گیسز کے فراپٹیز کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ گیسز کے فراپٹیز سے ریلیٹر کچھ اس طرح کی انسی کو سالف کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں سالف کر سکتے تو بھی مسئلہ نہیں کیونکہ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں The Properties of Gases السلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں کاشیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر احمد کی میسٹیوٹیوب چینل تو سٹوڈنٹ آج کھا ہمارا لیکچر ہے Gase and Properties of Gase تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک گیس سے تو سٹوڈنٹ گیس کچھ اس طرح ڈیپائن ہوتا ہے The State of Matter Which Has Needed Dependent Volume Not Dependent Shape Is Called Gase Gase جو ہے یہ میٹر کا وہ حالت ہے جس کا نہ تو خاص والیوم ہے اور نہ اس کا خاص شیف ہے اب اس کا میننگ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ گیس جو بھی کانٹینر لے اور اس میں ڈال دے تو گیس اسی کا شیف اختیار کر لے گا ایسا نہیں ہے کہ گیس ایک کچھ الپیایا میں پھائی جاتا ہے اسی طرح اگر آپ گیس جو ہے یہ سلنڈر کی اندر ڈال لے تو یہ سلنڈر کا والیوم اکوپائی کرے گا اگر آپ گیس ہے تمہیں ایک کرون کے اندر ڈال لے تو عمیلوں میں پھائی کرے گا یعنی گیز کا والیوم یہ بھی اسپیسیفیق نہیں ہے اور گیز کا شیف بھی اسپیسیفیک نہیں ہے اس کو پرابٹیز ہاں آپ Palmなんだ وہ کریکٹریسٹک ہے جس کی طرح ہم کی سی بھی چیز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اب گیس کے پراپٹیز یہ ہے سب سے پہلا والا پراپٹی ہے ایکسپینشن پیلنا یعنی جب گیس مالکول جو ہے اس پہ ایکسٹرنل پرشر یعنی باہر سے جو پرشر ہوتی ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے اور اندر سے ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے تو پھر گیس مالکول ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اس کا میننگ یہ ہے let's suppose میرے پاس یہ ایک کانٹینر ہے ٹیک ہے اور اس کانٹینر میں میرے پاس جو ہے گیس مالکول ہے اب میں نے یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے اس کو انکریز کیا ٹمپریچر کو انکریز کیا میں نے یہاں پہ اور پریشر جو ہے اس کو ریڈیوز کیا جب میں نے پریشر ریڈیوز کیا اور ٹمپریچر انکریز کیا تو یہ گیس مالکول جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوگی اور اس طرح جو ہے ایک بہت زیادہ سپیس جو ہے وہ اب میں آپ کے لئے ایم سی کیوز پورشن کیلئے کچھ ٹرکس وغیرہ بھی لکھتا ہوں اب اگر ہم دیکھیں تو گیس کا ایکسپینشن جو ہے یہ ڈائرکلی پروپورشن ہے ٹمپریچر کو یعنی جب ہم ٹمپریچر انکریز کریں گے تو گیس کا ایکسپینشن انکریز ہو جائے گا اسی طرح گیس کا ایکسپینشن انورسلی پروپورشن ہے ایکسٹرنل پریشر کو یعنی جب ہم external pressure increase کریں گے تو gas کا expansion decrease ہو جائے گا اب دوسرا properties ہیں ہمارے پاس pressure اب gas molecule جو بھی container میں پڑا ہوگا اس پہ pressure exert کرے گا کیوں pressure exert کرے گا کیونکہ gas کے یہ جو molecule ہے یہ اس کے walls کے ساتھ ٹکرائیں گے اور اس وجہ سے یہ container پہ extra pressure exert کرے گا اب یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ gas کا ہی جو pressure یہ جو gas جو ہے یہ جو container پہ exert کرتا ہے یہ directly proportional ہے temperature کو یعنی جب ہم temperature increase کریں گے تو gas کا یہ جو pressure ہے اس کے container کے walls پہ یہ increase ہو جائے گا ٹکے student تو student اس سے ایک screen shot لے تاکہ ہم آگے بڑھیں تو student اب ہم density of gas discuss کریں گے تو student density of gas discuss کرنے سے پہلے ہم density جان لیتے ہیں let's suppose میں آپ پہ example کی طرح سمجھاتا ہوں تو student ہی ہمارے پاس ایک stone ہے let's suppose اور ہی ہمارے پاس ایک وڈ ہے let's suppose دونوں کا volume جو ہے وہ same ہے اس کا volume اور اس کا volume ایک دوسرے کے same ہے یہ سٹون کے مالیکیول ہے اور یہ اٹھ کے مالیکیول ہے تو student اب اگر ہم سٹون کو دیکھیں تو سٹون میں مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ بہت جارہ ٹائٹ لی پیٹھ ہے لیکن اب اگر اٹھ کو ہم دیکھیں تو ان کی بھی سٹوڑے سے اس پیسے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ stone میں مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹ لی پیٹھ ہے جس کی وجہ سے stone کی اس volume کا mass جو ہے وہ greater ہے اٹھ کے مالیم سے یعنی stone کا volume اور اٹھ کا volume same ہیں لیکن stone کا mass اٹھ کے مال سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ جو stone ہے اس کی density بھی اٹھ کی density سے زیادہ ہے یعنی density کو ہم کچھ اس طرح define کرتے ہیں the mass per unit volume تو mass stone میں زیادہ ہے اور اٹھ میں کم ہے تو سٹوڈنٹ اب اگر ہم گیس اس کو دیکھیں تو گیس کا دنسٹی جو ہے وہ سالٹ اور لیکوڈ سے کم ہے کیونکہ گیس کے معلوم جو ہے ایک دوسری سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے والیوم میں جو ہے اس کے ماس کے کونٹیٹی کم ہوتی ہے اب میں نے یہاں پہ اکسیجن گیس اکسیجن لیکوڈ اور اکسیجن سالٹ کی آئے اب اگر ہم دیکھیں تو اکسیجن سالٹ کی دنسٹی جو ہے اکسیجن لیکوڈ سے زیادہ ہے اور اکسی جنگیس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ اگر آپ اب بھی سمجھ دنسٹی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوگی تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک شارٹ ویڈیو جہے وہ تکاتا ہوں سٹوڈنٹ یہاں پہ دو بچے ہیں ایک کا نام ہے چنٹو اور دوسرے کا نام ہے منٹو تو چنٹو نے منٹو سے کہا کہ ہم دنسٹی چک کرتے ہیں تو دنسٹی چک کرنے کے لیے انہوں نے ایک پاٹ لیا جس کے اندر پانی ہے اور اس میں جو ہے ماربل اور سٹوڈن ڈالا اور پلاسٹک کا ایک باٹل ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلون ڈالا جب ان دونوں نے دیکھا تو ماربل اور سٹوڈ جو ہے یہ پانی کی اندر جو ہے ڈوب گئی اور باٹل پلاسٹک باٹل اور بیلون اس کی سرپس پہ رہا کیونکہ یہ جو بیلون ہے اور یہ جو پلاسٹک باٹل ہے اس کی دنسٹی وارٹر کی دنسٹی سے کم ہے تو اس وجہ سے یہ سرپیس پہ رہے اور یہ جو پتر ہے اور ماربل ہے اس کی دنسٹی وارٹر کی دنسٹی سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ وارٹر میں ڈوپ گئے تو سٹوڈنٹ اب آپ کو دنسٹی پراپرلی سمجھ میں آ چکی ہوگی تو سٹوڈنٹ اب ہم ڈیپوڈن ڈسکس کریں گے کہ ڈیپوڈن کیا ہے تو سٹوڈنٹ جتنی بھی ہمارے پاس نان ریاکٹنگ گیسے سے وہ جہے ڈیپوز ہوتے ہیں آئی ڈائریکشن میں کیونکہ گیس مالکول جو ہے وہ رینڈم لی موف کرتے ہیں ایسانی کی ایک سپسپک ڈائریکشن میں موف کرتے ہیں رینڈم لی موف کرتے ہیں اور اس وجہ سے گیس مالکول جو ہے وہ ڈیپوز ہوتے ہیں اب گیس مالکول کی ڈیپوڈن کے بارے میں میں آپ کو ایک شاٹ ویڈو دکھاتا ہوں تو سٹوڈنٹ آپ ویڈو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سیدھا سبزیاں ہے یعنی ریٹنگ ویڈو ٹیبلز لیکن ہم پھر بھی ہم جو ہے اس کو سمیل کی طرف انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو سبزیاں ہے یہ بہت سیدھا ہے کیونکہ اس سے ڈیپوزن ہو چکا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ٹاپک کمپریسیبیلٹی یعنی جب ہم کسی بھی گیس مالکول پہ پرشور اپلائی کرتے ہیں اور اس پرشور کے کہ وہ گیس کمپریس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کمپریسیبیلٹی کہتے ہیں اب سٹوڈنٹ گیس مالکول کیوں کمپریس ہوتے ہیں کیونکہ امارے پاس ہی ایک گیس ہے اور اس کے اندر یہ اس کے مالکول ہے ہم نے اس پر اکسٹرنل پریشر اپلائی کیا سٹوڈنٹ تو جب ہم اس پر اکسٹرنل پریشر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے سپیسز جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ جو ہے اس وقت لکہ سیمک پر ایکسٹرنل پریشور پہ کیونکہ ان کی بیچ ویکنٹ سپیسز ہیں تو سندگان ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم پریشور کو انکریز کریں گے تو کمپریسی بیلیٹی انکریز ہو جاتی ہے یعنی کمپریسی بیلیٹی از ڈائرکلی پروپورشنل تو ایکسٹرنل پریشور تو ستڑین اب جانے ہمیں انورسلی پروپورشن نہیں کہید یہ سارے نگ یہ ڈائرکلی پروپورشنل ہے Compressibility is directly proportioned to external pressure تو اب ہمارا MCQ portion ہے ہم MCQs solve کریں گے تو سٹوڈنٹ اب یہاں پہ میں نے کچھ MCQs لے اس MCQs کو solve کریں گے Nitrogen gas is more denser Nitrogen gas کے density ان میں سے کس temperature پہ سب سے زیادہ ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ density Elversly proportioned to temperature یعنی جو بھی temperature سب سے کم ہوگا Nitrogen gas کے density اسی پہ سب سے زیادہ ہوگی اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 0 degree centigrade 273 degree centigrade 270 Kelvin 300 Kelvin تو سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ 0 degree centigrade 272 Kelvin کے برابر ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں تو 0 degree centigrade یا پہ 273 degree centigrade یا پہ 270 Kelvin یا پہ 300 Kelvin تو سب سے کم temperature جو ہمارے پاس ہے وہ 270 Kelvin ہے کیونکہ 272 Kelvin 0 degree centigrade کے برابر ہیں اور یہ 270 ہے یعنی 0 degree centigrade سے بھی کم ہے اب ٹورنٹ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو Nitrogen gas exert maximum pressure 8 یعنی Nitrogen gas کے pressure کس ویلیو پہ سب سے زیادہ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ pressure is directly proportional to temperature تو جس ویلیو پہ temperature سب سے زیادہ ہوگا تو وہی جو ہے maximum pressure وہی ویلیو پہ exert کرے گا اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 0 degree centigrade یا 273 degree centigrade یا پہ 273 Kelvin یا پہ 300 Kelvin تو سب سے زیادہ temperature جو ہے وہ ہمارے پاس 273 degree centigrade ہے تو option need as the correct answer تو student امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈو آپ کو اچھا لگا ہو thank you very much اللہ آفیس